پاک بحریہ کے تین کموڈورز کو ریئر ایڈمیرل کے عہدے پر ترقی دی دی گئی ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ترقی پانے والوں میں ریئر ایڈمیرل مزر محمود ملک، ریئر ایڈمیرل شہزاد حامد اور ریئر ایڈمیرل ازر محمود شامل ہیں ریئر ایڈمیرل مزر محمود ملک نے 1992 میں پاک بحریہ کی میرین انجینک برانچ جبکہ ریئر ایڈمیرل شہزاد حامد اور ریئر ایڈمیرل ازر محمود نے 1993 میں آپریشنز برانچ میں کمیشن حاصل کیا تھا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ترقی پانے والے تینوں افسران پاکستان نیوی وار کالیج لاہور اور نیشنل دیفنس جنیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہیں ترجمان کا بتانا ہے کہ افسران پاک بحریہ میں کمانڈ اور شٹاف کے متعدد اہم ذمہ داریاں سے بنجام دیے چکے ہیں الیکشن کمیشن آب پاکستان کے افسر شریف اللہ نے الیکشن کمیشن سندھ کا چار سنبھال لیا شریف اللہ کے بطور الیکشن کمیشن سندھ تکروری کا الیکشن کمیشن آب پاکستان نے الامیہ جاری کر دیا الامیہ کے مطابق شریف اللہ الیکشن کمیشن آب پاکستان کے گریٹ 21 کے افسر ہیں علامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ شریف اللہ اس سے پہلے صبحی الیکشن کمیشنر بلوچستان تائنات تھے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے اہم ملاقات کی اس میں لاہور ہائی کورٹ کے آرو سے متعلق حکم نامے کے بعد عام انتخابات کے معاملے کے حوالے سے پیدا ہونے والے کی صورتحال پر گفتگو کی گئی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی ملاقات میں جسٹس سرطار تارک اور جسٹس اعجاز الاحسن بھی شریک تھے اس کے علاوہ ایٹرنی جنرل منصور عثمان بھی ملاقات میں شریک تھے پیٹرولیا مسنوات کی قیمتیں آج سے نیچے آنے کا امکان ہے پیٹرولیا مسنوات کے قیمتیں آج پندرہ دسمبر سے نیچے آنے کا امکان نیچی ٹی وی کے مطابق قام تیل کی قیمت 89 ڈالر فی بیرل سے کم ہو کر 73 ڈالر تک آ گئی لہٰذا ڈیزل کی قیمت کم از کم 12 روپے فی لیٹر اور پیٹرول کی قیمت 10 روپے فی لیٹر نیچے آنے کا امکان ہے آسٹریلیا کے خلاف پر ٹیسٹ میچ میں ڈیبیو کرنے والے نوچوان فاسٹ باولرز خورم شہزاد اور آمیر جمال نے پاکستانی ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ بدل ڈالی پرت کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جا رہے سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز آسٹریلیوی ٹیم 487 رنس بنا کر آل اوٹ ہوئی میچ میں دونوں فاسٹ باولرز نے کل آٹھ وکٹے حاصل کی پاکستان کے 71 سالہ ٹیسٹ تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے جہاں ڈیبیو کرنے والے باولرز نے ایک ہی انکس میں مجموعی طور پر آٹھ وکٹے حاصل کی ہوں